پرڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف آج اسلام آباد جائیں گے قومی اسلامی کی اجلاس میں شرکت کریں گے شہباز شریف کو پی آئی کے کی پرواز سکس فائیو ٹو سے اسلام آباد لی جایا جائے گا ایک بی ایس پی اور چار اہرکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلام آباد میں رہاشگاہ کو سب جیل خرار دینی کسی فارش محکمہ داخلہ پنجاب کا سیکرٹی داخلہ کو ختم شہباز شریف کی زمانت کے لیے نون لیگ متحرک سلام اشورے وکلہ کا پینل اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا نیب نے شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ راجہ کمرو الاسلام حافظ نومان مجاہد کامران ادیگر اہم شخصیات کو گرفتار کیا چار ہزار ایک سو چالیس ملین ریکاور کیے مختلف سیکنڈلز میں چار سو چار اپرات کو گرفتار بھی کیا نیب کی دو ہزار سترہ سے اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری کان ان کان آؤٹ منتخب کھلاریوں کے دل کی دھڑکنیں دیز وزیراعظم نے وفاقی اور صوبائی وزراء کی کارکردگی سے متعلق آہم اگلاس آج اسلام آباد میں بولا لیا خراب کارکردگی پر کئی بھدرا سے کالندان واپس لیے جانے کا بھی امکان پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کا زمنی مارکہ انتخابی سرگرمیوں میں تیزی پولنگ عملے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تیراسی پولنگ اسٹیشنز پر چار سو تینتاریس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے تحریک انصاف کے ملک اسد خوکھر نون لیگ کے رانا خالد قادری سمید گیارہ امید بار مدد مقابل پی ٹی آئی کے خلاف دو بڑی جماعتیں متحد جیالوں نے لیگی امید وار رانا خالد قادری کی حمایت کا اعلان کر دیا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا پشاور میں پچھتر ارب لگا کر بھی میٹرو نہ چل سکی کھنڈر بنا دیا گیا ڈالر میرے کارڈ اضافہ ہوا مہنگائی بے کابو گیس کی قیمت میں تین سو کچاس فیصد اضافہ ہوا مسٹر کلین اپنی بہن علیمہ خان کے احساسوں کا بھی حساب دیں تقڑی تولنی ہے تو پوری تولو جھوٹ بولنے سے قوم کا پیٹ نہیں برتا حمزہ شہباز کا گرجو مطا میں کارکنان سے خطاب بولے پی پی ایک سو ایٹسٹ میں ہمارا مقابلہ ووٹ چوری کرنے والوں سے ہے پی پی ایک سو ایٹسٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اصد علی کھوکر بھی متحرک ایک اور سیٹ جیت کر کپتان کی جھونی میڈال نکاز نہیں حلقے میں اصد کھوکر کے علاوہ گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ملک اصد کھوکر کہتے ہیں عوام کے خدمت ہی ہمارا مشن ہے ستر سال سے اشرافیہ اور عوام کا الگ الگ پاکستان ہے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا سو روز اسی نعرے کے لیے کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے میٹرم انتخابات کا اندیا نہیں دیا خارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو وفاق کی اور صوبائی حضرات تبدیل ہو سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کی پی پی ایک سو باون کے ٹکٹ ہولڈر حاجی ارشاد کے بھائی کی انتقال پر تازیت ہنیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی بھوزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں عمیر زماعت اسلامی اس راجل حق کا تقریب سکتا حقیقی جمہوریت میں ہی وزیروں سے سوال ہوتے ہیں ہم سے پہلے کسی حکومت نے اپنی سو روزہ کردگی پیش نہیں کی گوونر پنجاب چودری سرور کی لاہور اوپن پولو کپ دو ہزار اٹھارہ کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو بولے وزارت میں تبدیلیوں کی باتیں اسرم میڈیا تک ہی محدود ہیں ہم نے پانچ سال حکومت کرنی ہے ابھی ہمیں وقت نہیں گوونر پنجاب سے گرش ٹرانسپورٹ کے وقت نے بھی ملاقات کی گوونر آوس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیروکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اقلاق بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیرعالہ محمود الرشید اور مرادرہ دیواریں گرانے کے حق میں دیواریں مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن شوہان لاعلم نکلے ادھر نا معلوم وجوہات کی بنا پر گوونر آوس کے دروازے دو پہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیئے گئے انتظامیہ نے سیر کو آنے والی فیملیز کو گوونر آوس سے نکال دیا دل روبا آدائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز فلیٹیز ہوتیل میں برائیڈل کیٹیور فریشن ویک کا آہم آخری روز حسین آؤ نے حسین کے جلوے دیکھا کر میلہ لوٹ لیا اور فلیٹیز ہوتیل میں دنیا نیوز کے سی او او حاشم خان کی دعوت ولیمہ دنیا نیوز کے چیرمین می آمیر محمود نے حاشم خان کو شادی کی مبارک بات دی ولیمے کی تقریب میں دنیا نیوز کے منیجن ڈاریکٹر نوید کاشف ایچار ہیڈ تسنیم آریف ہیڈ آف لاہور نیوز سید صداقت علی شاہ ٹیکنیکل ہیڈ زبیر رشید بیورو چیف دنیا نیوز ارسلان رفیق بھٹی معروف ادکار سوہیل احمد اور اہم شخصیات کی شرکت